احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے جی وکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے رب کریم کے صفات ناموں کے حوالے سے بڑے خاص وضائف لے کے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سمات فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کرنا ہے سامنے جی وکار آج کے دور میں ہر بندہ بچینی کا شکار ہے اس سے مالی پریشانیاں بھی ہیں معاشرتی بھی ہیں گھر کے مسائل بھی ہیں کربار کے مسائل بھی ہیں عرض کہ وہ پریشان رہتا ہے اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا یہ پھر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو کمیابی نہیں ملتی یا وہ ذہنی طور پہ قلبی طور پہ بے سکون رہتا ہے اس کو غلط قسم کے خیالات آتے ہیں شیطانی وصف سے آتے ہیں جس کی سبب اس کے کسی کام میں دل نہیں لگتا وہ مستقل ملاجی سے کوئی کام کر نہیں سکتا تو انشاءاللہ اس حوالے سے آج کے کچھ خاص فضائف آپ کے سامنے رب کریم کے صفاتی ناموں کے حوالے سے بیان کرنے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کا اگر کسی کام میں دل نہیں لگتا آپ کو شیطانی وصف سے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں پریشان رہتے ہیں بچینی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ رب کریم کے صفاتی نام یا قدوسو آپ نے اس کو صبح کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کریں مستقل ملاجی سے کریں انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہوگی آپ کے جو شیطانی وصف سے ہیں وہ ختم ہوں گے مستقل ملاجی آپ میں پیدا ہوگی اور رب تعالی آپ کی تمام بچینیوں کو انشاءاللہ رہت میں تبدیل فرما دیں گے یہ عمل آپ نے کرنا ہے صبح کی نماز کے بعد کہ رب کریم کے صفاتی نام یا قدوسو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو اگر عمل کرنا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سات مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تین مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ تین مرتبہ آپ نے آیت القرصی اور آخری چاروں کل آپ نے پڑھنے ہیں پڑھ کے اپنے تمام بدن پہ سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ پھیل لیں اور پانی پہ دم کر کے آپ نے وہ پانی پینا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے رب کریم آپ کی بیچینیوں کو آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے دوسرا وظیفہ جو کہ رب کریم کے صفاتی نام یا قہاروں کے حوالے سے ہے ہر قسم کی بیچینی کو ختم کرنے کے لیے پریشانی سے نجات کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ بڑا خاص عمل ہے بڑا خاص وظیفہ ہے آپ نے روزانہ اشاء کی نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ یہ رب کریم کے صفاتی نام کو پڑھنا ہے یعنی آپ نے یا قہاروں ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے جب تک آپ کی پریشانی آپ کی بیچینی بیسکونی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ نے پابندی کے ساتھ اس عمل کو اشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جتنی بھی بڑی پریشانی ہوئی بے چینی ہوئی وہ ختم ہوگی اور آپ کو ذہنی و قلبی سکون ملے گا اور رب تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو اس عمل قصد کے ختم فرمائیں گے ہر قسم کے آفاظ سے محفوظ رہنے کے لیے حاسدین کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے درپیہ ہے اس سے بچنے کے لیے اور آفات سے بچنے کے لیے مصیبتوں سے بچنے کے لیے رب کریم کے صفاتی نام یا مؤمنوں آپ نے اس کو 136 مرتبہ پڑھنا ہے صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے اور رب تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھیں گے یہ تین وظیفے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے رب کریم کے صفاتی ناموں کے حوالے سے آپ ان کو لازمی کریں مہر عمضان میں آپ ان کو جاری رکھیں مستقل مداجی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہونی ہیں آپ کی تکلیفیں بھی ختم ہونی ہیں اور رب تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ رہا تطاف فرمائیں گے اور اپنے ناموں کی برکت سے اپنے ناموں کے صدقے آپ کی دعاوں کو بھی قبول فرمائیں گے تو مہر عمضان میں یتنا ہو سکے رب کریم کا ذکر کریں اور اپنی دعاوں میں تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں ہمارے لئے بھی خصوصی دعا کریں انشاءاللہ دارالوظائف افیشل آپ کی خدمت کرتا رہے گا اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز ملتی رہیں گی اور ہمارے چینل دارالوظائف افیشل کو دیکھتے رہیں اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ہیں نوٹفیکیشن ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ مآخر دعوانا عن الحمدللہ و بالعالمین